بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل سید ریاض احمد صاحب نیللور آندھرہ پردیش سید ریاض احمد صاحب کا سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے کیا ایسے حالات میں نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن کر سکتے ہیں؟ سید ریاض احمد صاحب چاہے کورونا وائرس پھیلے یا نہ پھیلے نکاح اور ولیمہ کا کورونا وائرس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ نارمل دنوں میں بھی اگر آپ ایک ہی دن میں ولیمہ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی دن میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو اس کے لیے ہم کو حضرت مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب کی قاموس الفقہ جلد نمبر پانچ اور پیج نمبر تین سو پچیس پر اس کا جواب ملا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کے موقع پر تین دنوں تک ولیمہ فرمائے ہیں اس حدیث کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے یہ حدیث ہے فتح الباری جلد نمبر نو اور پیج نمبر دو سو دس اس کے بعد دوسری اور حدیث ہے بلکہ حضرت حفظہ بنت سیرین وہ بیان کرتی ہے کہ ان کے والد نے سات دنوں تک ان کا ولیمہ کیا اور مختلف صحابہ کو مختلف دنوں میں دعوت دی اس کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے فتح و ہندیہ اس کے بعد ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے عام طور پر تنہائی کے بعد اسی دن یا دوسرے دن دعوت ولیمہ منعقد کرنے کو کہا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد ولیمہ نہیں ہوگا یعنی ہمارے فقہائے احناف جو ہے اور انہوں نے بھی حوالہ لکھا ہوا ہے ابوداؤش شریف حدیث نمبر ایک سو ستیتر تو پتہ یہ چلا کہ جس دن نکاح ہو جاوے اس دن اگر میاں بیوی دونوں کو تنہائی ہو جاتی ہے اسی دن جس دن نکاح ہوا اسی دن بھلے وہ پندرہ منٹ کے لیے ہو آدھے گھنٹے کے لیے ہو ایک گھنٹے کے لیے ہو کہ ایسی تنہائی جس میں میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی فرد نہ رہے اچھا اس مدت کے اندر دونوں کے لیے جیما کرنا یا صحبت کرنا یہ ضروری نہیں ہے شرط صرف اتنی ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے ایک ایسے کمرے میں جہاں کوئی تیسرا فرد نہ ہوں جس دن نکاح ہوا ہے اس دن بھی اگر وہ دونوں ملتے ہیں اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد میں دعوت ولیمہ کی جاتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے بھی کورونا کی شرط نہیں ہے کورونا ختم ہونے کے بعد میں بھی نورمل دنوں میں بھی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ختم ہونے کے لیے مقاکہ